السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السید المسلین آج اٹھارہ ذو الحجت الحرام سیدنا عثمان غنی عثمان زنورین عثمان بن عفان کامل الحیاء والایمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہدت کی رات ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی احتمام کے ساتھ اور بہت ہی احتمام کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھ کر سورہ رحمان پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کر درود پاک کے ذریعے اور گھر میں کچھ پکا کے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے یوم شہادت پہ یوم شہادت پہ انہیں اسال سواب کیجئے اور اس دن کو اپنے بچوں کو اپنے پروسیوں کو اپنے رشتداروں کو سکھائیے کہ اٹھارہ ذلحجت الحرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اور اس پہ کاربند رہیے ٹھیک ہے اس پہ کاربند رہیے اس لیے کہ اٹھارہ ذلحجت الحرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے اسی دن ان کو بے دردی کے ساتھ بلوائیوں نے خارجیوں نے دشمن صحابہ دشمن اہل بیت کا ایک گروہ ہے انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کی آئنات نے اپنا امیر ممن مانا اپنا خلیفہ مانا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا امیر اپنا خلیفہ مانا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اٹھارہ ذو الحجت الحرام کو انہیں کے گھر پہ شہید کر دیا گیا بہت ہی بے دردی کے ساتھ تو اس دن کو آپ سب جو ہے عصال سباب کر کے امیر مساجد اپنے اپنے مسجدوں میں ملاد شریف کے ذریعے ان کی شہادت کو بیان کر کے ان کی کمالات کو ان کی صفت عظمہ کو ان کی فضائل کو بیان فرما کر اس دن کو قائم کیا گیا ہے پہلے بھی اور آپ بھی کل کا دن یہ کیجئے یہ آپ سے اس فقیر کے اتجا ہے اب آئیے اپنے موضوع کے طرف بڑھتا ہوں کہ اٹھارہ ذو الحجت الحرام یوم شہادت حسین ہے یہ بات اہل سنت والجماعات میں مسلم ہے اہل سنت والجماعات میں چودہ سو سال کی ہسٹوری ہے چودہ سو سال کی تاریخ ہے آئیے میں آپ کو اہل سنت والجماعات کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیدنا اہل سنت والجماعات کے معتبر امام اور معتبر محدثین اہل سنت والجماعات کے محدثین اور ائمہ اور مجتہدین نے سب نے یہ فرمایا ہے کہ اٹھارہ ذو الحجت الحرام یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے اٹھارہ ذو الحجت الحرام کو ہی شاہ امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو شہد کیا گیا تھا چونکہ سیدنا آئیے کتاب نمبر ایک مسند امام احمد جس سے مسند امام احمد میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہو جو حنبلی مذہب کے پیشوا ہے اور اہل سنت والجماعات کے ایک امام اور چودہ سو صدی میں تیسرے صدی کے چودہ سو صدی میں جو ہے وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بعد والے جو دور آئے ان میں وہ اپنے دور کے وہ مجدد ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی انہو انہو نے اپنی کتاب اپنے مسند میں فرمایا تاریخ تبری میں ہے نمبر تین تاریخ دمشق نمبر چار تاریخ مدینہ نمبر پانچ بدایہ و نہایہ میں ابن کسیر نے نمبر چھے موجم القبیر میں اور نمبر ساتھ نوی صدی کے مجدد حدیثوں میں جن کو امام کہا جاتا ہے تفسیروں میں جنے امام کہا جاتا ہے سیدنا و سندنا امام جلل الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالی علی اپنی کتاب تاریخ الخلافہ میں وہ بھی ویان فرماتے ہیں کہ آٹھارہ زلحجت الحرام کو سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی انہو کو بے دردی کے ساتھ انہی کے گھر پہ شہید کیا گیا ان کو اور وہی پہ جماعت المبارک کا دن ان کی شہادت ہوئی یہ بات اہل سنت والجماعت میں مشہور ہے معروف ہے اور اہل سنت والجماعت ہر سال آٹھارہ زلحجت الحرام کو جو ہے سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کو مناتے ہیں اسی سبب سے بہتر فرقہ جو گمراہ اور بددین فرقہ ہیں ان میں سے ایک بہت ہی گلیز بدترین گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیعت کا نامی ایک فرقہ ہے جس کا نام رافضی شیعہ ہے وہ لوگ اس دن کو شہادت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی انہوں کو انکار کرتے ہیں اور اس دن وہ لوگ عید مناتے ہیں جس عید کا نام وہ لوگ عیدِ گدیر دیتے ہیں شیعہوں کے نزدیک دو سب سے بڑی عید ہیں ایک پندرہ ربی الاول کو اور اس سے بڑی جو عید ہیں وہ اٹھارہ ذلہجت الحرام کو اٹھارہ ذلہجت کو وہ لوگ عیدِ گدیر مناتے ہیں وہ اس بنا پر کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خجت الودا کے بعد مدینہ تطیبہ مکت المکرمہ سے تشریف لا رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں غدیر ایک چشمہ کا نام ہے اور خم وہاں کے علاقے کا تو اس علاقے کا نام ہی رکھا گیا غدیر خم تو غدیر خم علاقے میں نبی کریم علیہ السلام کثیر صحابہ کرام کے درمیان انہوں نے خدبہ فرمایا اور اس خدبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں و علی جو مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے تو اس حدیث پاک کا جو اصل سبب ہے وہ یہ محدثین ایکرام نے بیان فرمایا ہے بالخصوص امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی میں بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک کا اصل سبب یہ ہے کہ دس ہجری کو ماہ رمضان المبارک میں کثیر صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا مولا قائنات علیو المرتضی شہر خدا عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ یمن تشریف لے جانے کو یمن بھیجا تھا تو وہاں پہ صحابہ کرام کے ساتھ بزریا تقاضہ بزریا بشریت تقاضہ بشریت جو ہے کچھ صحابہ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سے جو ہے ان کا دل میں کچھ ان کا من موٹا ہوا ان میں کچھ انبن ہوئی تو اس سبب سے یہ بات نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلا اور نبی کریم علیہ السلام حجت الودا کے بعد مقام غدیر خم میں نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے یعنی جو مجھے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے جس کا رہبر میں ہوں علی اس کا رہبر ہے جس کو جو مجھے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھا اس سبب سے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا رضیعہ قائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی ہر مومن کے مولا ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد افضل ابُو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو ہے عثمانِ اس کے بعد فاروقِ آزم اس کے بعد عثمانِ غنی اس کے بعد مولا قائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو تو حضرتِ علی کو ہم اہل سنت والجماعت والے الحمدللہ مولا بھی مانتے ہیں اور ابو بکر عثمان اور ابو بکر عمر اور عثمان کو مولا کائنت مولا کائنت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ابزل بھی مانتے ہیں اور ان سے پہلے یہ تینوں کو ہم خلیفہ مانتے ہیں اور حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہیں اس حدیث پاپ کو یہ گدیل خم کا جو واقعہ ہوا اس واقعہ کو ایشو بنا کر بہانہ بنا کر شیعوں نے عید کا دن بنایا کہ اس دن کو اس حدیث پاک کو ایشو بنا کر شیعوں نے کہا کہ اس دن حضرت نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت دی ہیں اس لئے ان کی کفریہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کا مولا ہے اس لئے علی بھی ہر نبی کا مولا ہے معذر اللہ رب العالمین یہ ان کا اس آج کے دن اس حدیث پاک سے بولو کہ استدلال فاسدہ کرتے ہیں استدلال دلالہ اور بدعہ کرتے ہیں کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے مولا ہے اس لئے مولا علی بھی ہر نبی کے مولا ہے معذر اللہ یہ کفر ہے غیر انبیاء کو انبیاء پر فوقیت دینا یہ کفر ہے نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں فضلت میں نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ حدیث پاک بیان فرمایا اس کے متعلق جو ہیں شیعہ لوگ دوسری بات کو دوسری استدلال فاسدہ کرتے ہیں کہ آج اٹھارہ زلحجہ کو غدیر خم کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلافت بلا وصل کہ ایک بگر کسی فاصلے کا بگر کسی واسطو کے بگر کسی ترتیب کے ڈائریکلی جو ہیں اسلام میں پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے بنایا ماذا اللہ رب العالمين اس لئے شیعہ کہتے ہیں کہ جو علی کو مانتا ہے آج کا دن علی کے ماننے والوں کے لئے جو ہے عید کا دن ہے اس لئے ہم لوگ عید مناتے ہیں تو یہ عید عیدِ گدیر منانا یہ کب شروع ہوا یہ تین سو باون ہجری میں تین سو باون ہجری میں معز الدولہ نام کا ایک شیعہ امام ایک رافضی امام ایک رافضی امام بغداد کے اندر اس دن کو اسٹارٹ کیا اس دن کو ابتدا کیا عیدِ غدیر کے نام پہ اس کے بعد سے شیعہ حضرت اس دن کو مناتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں عاشقان اہلِ بیت عاشقان صحابہ عاشقان اولیاء کہ الحمدللہ ہم اہلِ سنت والجماد ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جو بتایا ہوا دن وہی ہمارا عقیدہ ہے تو غدیرِ خم یہ اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے غدیرِ خم منانا یہ اہلِ سنت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیوں کا یہ حدیث پاک نبی من کنتو مولا فعالی مولا اٹھارہ ذو الحجہ کو حضور نے فرمایا اس سبب سے اگر غدیرِ خم منانا اگر سنیوں کا اگر شیوہ ہوتا سنیوں کا اگر تیوہار ہوتا سنیوں کا اہلِ سنت کا یا اسلام کا اگر عقیدہ اگر ہوتا کہ یہ اسلام کا دن ہے یہ ایسا اگر ہوتا تو ضرور امامِ حسن رضی اللہ تعالی نہو مناتے امامِ حسن مجتبہ مناتے سیدہ فاطمہ مناتے امام سیدنا امام جعفر صادق علی رحمہ مناتے سیدنا امام زین العابدن مناتے امام باقر مناتے اہلِ بیتِ اتحار کے جو مشہور ائمہ ہیں وہ مناتے اس کے بعد غوثِ آزم مناتے حضور شیخ الاسلام مدنی میاں مناتے سلسلہِ اشرفیہ میں سلسلہِ چشتیہ کے پیشوا سلسلہِ برکاتیہ کے مارہرہ شریف والے وہ اس دن کو مناتے بالخصوص مرکزِ آلہ حضرت مرکزِ اہلِ سنت بر علی شریف میں یہ دن منایا جاتا تو میرے بھائیو یہ سنیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے حضرتِ علی کے محبت کے نام پر مولاِ کائنات کے محبت کے نام پر اہلِ بیت کے محبت کے نام پر جو عیدِ غدیر منانا چاہئے عیدِ غریر سنیوں کو منانا چاہئے یہ سنیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ویڈیو بہت زیادہ لاؤں ہو گیا ہے اگلی بات جو انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویڈیو میں بولوں گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عیدِ غدیر سنیوں کا نہیں شیاؤ کا توہار ہے جو سنی کہیں کہ یہ عیدِ غدیر ہمیں منانا چاہئے وہ اہلِ سنت والے نہیں ہیں